السلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں کرونا ویرس سے پھیلنے والے ایک خوف کی اور اس کے بعد میڈیا کے گردار پر کہ کس طرح سے میڈیا عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اور منفی پروپاگنڈا کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے ٹولز کو استعمال کر رہا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو مسلم لیگ نون کے جو چمچے گرچے ہیں جنہوں نے ہمیشہ درباریوں کا کردار ادا کی ہے آج وہی پھر ایک بار درباریوں کا کردار ادا کر رہے ہیں آج پرائیم میسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے اور قوم کو امید دلائی ہے انہیں تلقین کی ہے کہ وہ پینک نہ ہوں صبر و تحمل سے کام لیں اس طرح کے جو یہ جو ذرا معاملہ ہوا ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے صرف پاکستان کی حد تک بات نہیں ہے لیکن پہلے میں جیسے میں نے بات کی کہ میڈیا کے کردار کے اوپر بات کریں تو میڈیا اس ٹائم جو گناؤنا اور گندہ کھیل کھیل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کو ایک جانب تو خوف و حراس میں مبتلا کر رہا ہے دوسرا نہ ہی کوئی آوینیس کی کمپینڈ چلا رہا ہے نہ ہی لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے وہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے کرونا کے مریض آگے ہیں اتنا پریشانی لائک ہوگی ہے یہاں پہ یہ سولتے نہیں ہیں یہاں پہ یہ ختم ہو گیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس طرح سے جو پینک کریٹ ہوئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر وہ لوگوں کو ڈسٹرپ کر رہی ہے ہمیں سب کو مل کر یہ ایک تو سب کا پیغام پہنچانا چاہیے کہ بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے سبر و تحمل سے کام لینا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پر پڑا چلتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا کہ پوری دنیا وہاں پہ پیٹرول لینے چلی جاتی ہے اور جو بچا کچا پیٹرول ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے اب سینیٹائزر کا معاملہ ہے آپ دیکھیں کہ سینیٹائزر پوری مارکٹ میں نہیں مل رہے تو اس کی خبر بنانے کی کیا ضرورت ہے کیا سینیٹائزر ہی صرف حل ہے کہ آپ اپنے ہاتھ ساب کر سکتے ہیں سابون سب سے بہترین حل ہے بیس سیکنڈ تک آپ انہیں ہاتھ دھویں اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور لوگوں کے ساتھ کم میل جو رکھیں اپنے آپ کو محدود کر لیں مارکٹ میں کم جائیں لوگ باہر سے کھانا مت کھائیں باہر سے چیزیں مت لیں زیادہ آپ کو جو چیز بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ چیز استعمال کرنی ہے تو وہی لیں اس کے بعد آپ چیزیں استعمال نہ کریں لیکن آپ دیکھیں کہ سینیٹائزر کے اوپر ماس کے اوپر اتنی ایک اجان بنایا ہوا ہے کہ جیسے اگر یہ نہیں ہوں گے تو لوگ مر جائیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ میڈیا کو پوزیٹیو کردار دار کرنا چاہیے منفی خبریں نکال کے لے کے آ رہے ہیں کہ حکومت کام نہیں کر رہی حکومت یہ کر دیا حکومت نے برباد کر دیا حکومت کے پاس کوئی سولتیں نہیں ہیں لوگوں میں ایک جو پہلے کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے ہی جنگ ہار لی جائے تو وہ یہ والی سیٹیشن انہوں نے بنا دی ہے اب اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو تلت صاحب پاکستان کی گورنمنٹ پر الزام تراشی تلت حسین جو ایک بہت بڑے اپنے آپ کو صحابی کہتے ہیں لیکن ان کے آپ جب بھی ٹویٹر پر جا کے دیکھیں گے تو ان کے اندر ایک ہی آپ کو نظر آئے گا نظریہ ایک ہی ان کو ڈریکشن نظر آئے گی کہ امران خان کے اوپر کسی بھی طریقے سے انہیں ترقید کرنی ہے اب انہوں نے کہا کہ ظلفی بخاری ہے وہ پرائم نیسر کے بہت قریب ہیں انہوں نے طفتان سے لوگوں کو نکالنے میں مدد کی ہے اور انہوں نے ایک مسل کی کارڈ کھیلا ہے تو یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک پورا کرونا سے لڑ رہا ہے اور یہ ایک جانب پاکستان کی گورنمنٹ پر حکومت پر تنقید کر کے یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے جو دکھوں کا مدعوہ ہے وہ یہ نہیں کر سکتے وہ صرف شہباز شریف ہی کر سکتے ہیں یا نواز شریف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ملک ان کے بغیر چل نہیں سکتا تو یہ جب معاملات ہوں گے جب یہ رویہ سامنے آئیں گے تو پھر ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ آپ ایک ون سائیڈ ایجنڈا لے کے چلتے ہو آپ کا کام ہی تنقید کرنا ہے اب یہاں پر یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ پینک پھلائیں لوگوں کو پریشان کریں بلکہ حکومت کو آپ اچھی سریشن دینے کی بجائے آپ ان پر تنقید کر رہے ہیں لوگوں کو آپ اپنے ٹویٹر سے لوگوں کو انفرمیشن دیں کہ آپ نے کس طرح بچنا ہے اب یہ کام کرنے کی بجائے آپ بغز پر اتر رہے ہیں اور وہی درباریوں والا کردار دا کر رہے ہیں جو آپ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ سارا معاملہ ہے یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کرونا وارث سے صرف پاکستان نہیں لڑھ رہا بلکہ پوری دنیا لڑھ رہی ہے محشد کی محشد تباہی ہو رہی ہیں لوگوں کے نقل و حمل پر پابندی لگ چکی ہے پورے ملک لوک ڈاؤن ہو چکی ہے پاکستان میں تیسے صورتحال نہیں ہے ابھی فیصلہ کی ہے سندھ گورنمنٹ نے کہ وہ لوک ڈاؤن کرنے جاری کیونکہ وہاں پر بہت حد تک پھیل چکا ہے اور لوگ جو ہے وہ سمالنے جارے ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہے لوگ پڑے لکھیں بھی نہیں ہیں جو اندرونے سندھ کی بات کر رہا ہوں وہاں پر بڑا ایک شدیر قسم کا مسئلہ ہے تو یہ بھی چیز لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ یہ کام کریں لوگوں کے میل جول آپ دیکھیں کہ شادیوں کے اوپر اور ہر جگہ پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور آپ پس میں بیٹھے گپیں مار رہے ہیں تو یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے سمجھنے کی ضرورت ہے پلیز آپ ایسا نہ کریں آپ ایک تو خود انفیکٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو بھی انفیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو بھی آپ اس پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ ہے اب پرائیم سٹر عمران خاص صاحب نے جو آج تقریر کی ہے انہیں قوم کو خطاب کی ہے انہیں یہی کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں انہوں نے جو تدابیریں تھیں وہ بتائیں اس کے بعد انہیں ایک سب سے اہم بات کی انہیں کہا کہ ہم ملک کو لوک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہماری محشت پہلے بہت ہی خراب ہے اگر ہم ملک کو لوک ڈاؤن کر دیں گے تو محشت کا ستیہ ناس ہو جائے گا ملک میں بڑی افراتفری پہل جائے گی لوگ پرشان مزید ہو جائیں گے اس لیے آپ پریشان نہ ہوں سبر و تحمل سے کام رکھیں جو لوگ جن میں کرونا ویرس کی تسخیص ہو رہی ہے ان کے اندر جو ڈیس ریشو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ بہت کم ہے وہ ایک عمل ہے کرنٹینہ میں رکھنے کا وہ وہاں پر ہیں وہاں پر ان کے دیکھ بال ہو رہی ہے اور لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر وہاں سے بھاگتے ہیں تو جس جگہ پہ جائیں گے وہ ان لوگوں کو ویرس لگا دیں گے پھر وہاں سے پھیلتا پھیلتا پورے ملک تک پھیل سکتا ہے اس لیے آپ بھی لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی مدد کریں تھوڑی سی ان کے ساتھ کوپریٹ کریں تو یہ سارا معاملہ ہے سر اگر اس کے اوپر ہماری حکومت اور ہماری جتنے بھی سبائی حکومتیں ہیں وہ اقدامات کر رہی ہیں تو ہمیں بھی بطور شہری ان کے ساتھ کھڑ ہونا چاہیے ان پر تنقید نہیں کرنے چاہیے اب مسلم لیگ نون کے حالت دیکھ لیں آج شاید خاکان آباسی جو سرٹیفائیڈ چور ہیں جو جنہوں نے ایلن جی کی اتنے مہنگے انہوں نے قطر کے ساتھ مہدے کیے وہ زمانت پر ہیں اور وہ آ کر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اقدامات نہیں کیے پورا ملک ایک ساتھ ہونا چاہتا ہے یکجہ ہونا چاہتا ہے اور آپ اپنی سیاست بازی کر رہے ہیں سیاستی بیان دے رہے ہیں اور پھر حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر آپ کو کیوں نہ کہا جائے کہ آپ ملک دشمن ہیں کہ آپ اس معاملے پر اس قومی ایشو کے اوپر سیاست کر کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد ان کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا ہے خواجہ حاصل صاحب نے پھر ظلفی بخاری پر الزام لگایا ہے تو یہ سارے معاملے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں اور اپوزشن جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے حکومت پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ پھیلاری ہے بھائی کرونا ویرس جو آیا ہے وہ چائنہ سے آیا ہے اس کے ساتھ پورے دنیا کے ممالک اس میں آہوے ہیں اس کے حکومت مرد الزام ہے یا وہ چائنہ کو بلیم کرنا شروع کر دیں گے ایک وہ بائیس طورتحال ہے کسی بھی جگہ پہ ہو سکتی تھی یہ امریکہ سے بھی آ سکتا تھا یہ چین سے بھی آ سکتا تھا یہ افریقہ سے بھی آ سکتا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ملکا لڑنا ہے آپ لوگ حکومت کے خلاف اتنے ان کے خلاف ہو گئے ہیں اور اتنے بغز میں سامنے آ گئے ہیں کہ آپ نے ایک ملکی سلامتی ہے وہ بھی دعو پر لگائی ہوئی ہے بلکہ حکومت کا ساتھ دینے کی بجائے آپ سیاسب بازی کر رہے ہیں بیان بازی کر رہے ہیں لوگوں کا ایک مورال ہے ہی ہے وہ آپ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ حکومت بیکار ہے اور آپ اپنا بندوباس خود کر لیں تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جس کا اپوزیشن کو یہ کردار دار نہیں کرنا چاہیے اب دوسری جانب ایک بار پھر پاکستان کی فوج وہ عمران خان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے آج آرمی چیف صاحب نے ڈریکشن دی ہیں کہ تمام جگہوں پر جو پاک فوج کے دستے ہیں وہ الیٹ رہیں گے پاکستان کے جو ملٹری ہسپٹلز ہیں ان میں بھی وہ جو کرونا کے اگر پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا دیکھ بال کی جائے گی اور ہر جگہ پر صوبائی حکومت کے ساتھ اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے یہ ہے وہ یہ ہے وہ جذبہ یہ ہے وہ کاز کے جس کے ساتھ آپ سب کو مل کر چلنا چاہیے یہ پاکستان کی آرمی کے جانب سے ایک بار پھر اس جو ملک کو ضرور پڑی ہے تو وہ پھر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام دستے تمام خدمات پاکستان کی گورنمنٹ ریاست پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لئے وقف کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کسی قسم کے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیا جس سے یہ لگے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے عوام پر احسان کر رہی ہے بلکہ انہوں نے اپنا جو کردار ہے وہ فوراں سے پہلے ہی نبانا شروع کر دی ہے تاکہ یہ لگے کہ پورے ملک پوری قوم پوری گورنمنٹ اور سیاسی جو فوجی ادارے ہیں اور جو دیگر ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں کیونکہ یہ وہ بائی جو مرض ہے یہ صرف ایک بندے کا یا ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کا مشترکہ مسئلہ ہے اور یہ مشترکہ مسئلہ مشترکہ طریقے سے حل ہوگا لوگ اپنے تین بھی اقدامات کریں تاکہ وہ ہستالوں میں نہ پہنچیں اور لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو نزلہ زکام تھوڑا بہتا ہوا ہے اس سے پرشان نہیں ہونا بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو سیف کر لیں کمرے تک محدود کر لیں اپنی میڈسن لیں اس کے تک اگر آپ کو زیادہ مسئلہ آتا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی جو چیزیں ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسئلز میں پین ہو رہا ہے یا آپ کو فلو آ رہا ہے بہت زیادہ کف ہو رہی ہے آپ کو تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر علامات آپ کے اندر زیادہ تیز بڑھتی جا رہی ہیں بخار بھی آپ کو تیز ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ لکٹر کے پاس جائیں پھر آپ اپنی تشکیز کر رہے ہیں اور اپنا جو علاج ہے وہ مکمل کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن جماعتوں کو اور میڈیا کو خدارہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ملک اور قوم کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے نہ کہ حکومت کو گرانے اور حکومت پر تنقید کرنے کی ضرورت ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ آپ اچھا کردار دا کریں مصبت کردار دا کریں تاکہ عوام پریشان نہ ہوں عوام کو رلیف ملے عوام اجان کی صورت میں صورتحال سے نہ ہو جائیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنا مصبت کردار ادا کریں بنسبت منفی کردار ادا کرنے کے انشاءاللہ سر آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات